بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر ڈیموں کی تعمیر پر بحث کرتے ہوئے تاہرہ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ چاروں صوبے کالاباغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے مل بیٹھ کر بات کریں نون لیگی رکن کے بیان پر پیپلز پارٹی نے احتجاد شروع کر دیا اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ صوبوں کے اتفاق رائے کے بغیر ڈیم کی تعمیر ممکن نہیں ماحول خراب کر کے چھوٹے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا پیغام نہ دیا جائے آیاز سومرو کا کہنا تھا کہ کالاباغ ڈیم سندھی عوام کی لاشوں پر بنے گا نواب یوسف تالپور نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کالاباغ ڈیم بنانے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے مسلم لیگن کے بشیر ورک کا کہنا تھا کہ بے شک پنجاب کو پانی نہ دیا جائے لیکن کالاباغ ڈیم ضرور بنایا جائے تحریک انصاف کے مخدوم جاوید حاشمی نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب سندھ کا بچہ بچہ کالاباغ ڈیم بنانے کا مطالبہ کرے گا لیکن اس وقت تک بھارت پاکستان کا پانی بند کر چکا ہوگا توجہ دلاؤ نوٹس پر شیخ آفتاب نے ایوان کو بتایا کہ افغان حکومت نے پاکستان سے تاجکستان تک سڑک کی تعمیر کی اجازت نہیں دی ڈاکٹر رمیش کمار نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترامیم کا بل ایوان میں پیش کیا جسے متعلقہ خائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا